ناظرین ہم یہاں پہ گلگت شیر کے اندر یہاں پہ کشروٹ سائیڈ میں یہاں پہ کراکروم فروڈ نرسری میں ہم یہاں پہ وزیٹ کر رہے ہیں آئے ہمارے ساتھ ہم چلتے ہیں کراکروم فروڈ نرسری کے اندر کراکروم فروڈ نرسری جو ایک بڑا ایک نام ہے گلگت شیر کے اندر محمد یاکوب صاحب ہمارا درمیان موجود ہے جی یاکوب صاحب آپ کی محنت آپ کی یہاں کی فول کی جو اس طرح کھل رہے ہیں جس طرح یہاں کی خوشبو جس طرح کی ہر طرف کے درخت ہم نے یہاں پہ وزیٹ کیا دیکھا آپ اور ہمارا کی مرمین آپ کو یہاں یہاں آپ کی کیا محنت ہے جس کی وعے سے یہاں کی خوبصورتی آپ نے گلگت کے اندر بڑا نام کمائے اس نرسری کے اندر اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا پہ اگام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی آپ کی بڑے مہربانی تو آپ نے ہمارا یعنی نرسری کا یعنی وزیٹ کیا بڑی آپ کی مہربانی بھائی سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا بھائی جان کی ہم نے یہ کام دو ہزار سے شروع کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے اس چیز میں تجربہ ہے اور اس کے بعد ہمارے اس پر محنت ہے اور ہم اس پر قائم دے رہے ہیں تو ہم یہ صرف ڈونٹس علا کے ادھر اس کو بیجنے کا ذہن نہیں اس کو ہم اس طرح تیار کریں گے کہ جو زمیندار لے کے جائے گا اس کے لئے بھی فیدہ ہوگا ہمارے لئے بھی دو روپے مزدوری ہوگی ہمارا کوشش ہے گلگت میں یہ آلمینٹل جو پودے ہیں اس سے علاقہ کو سرسابس کرنا محنت کوشش ہے کہ یہ علاقہ پورا سرسابس ہو جائے تو ہمارا محنت زیادہ تر فروٹ پنار پہ ہیں جو اپنا زمین پہ ہم تیار کر رہے ہیں جس پہ ہم اگر کرچر کے ٹنٹر میں حصہ لیتے ہیں الحمدللہ فرسٹر کا ٹنٹر میں ہمیں حصہ لے چکے ہیں جو سب سے بڑا ٹنٹر ہے ٹن میلین کا وہ الحمدللہ ہمیں ملا ہے ہمارا محنت دیکھ کے ہمارا کوشش اور ہمارے جو افسر جو تابقین ہیں انہوں نے انشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے لئے یہ بڑا یعنی پراجیکٹ ہے ہمارا یعنی نرسری کے نام پہ کر لیا ہے ان کا بڑی مہربانی شکر وزار ہے ہم تو بہار سورت میں سارا گلگت والوں کو یہ کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی جو ہے فول ان کے بیچ میں جائے تو اچھا ہے اور باقی یہ ہے کہ بھائی جان ہم اپنا پورا کی پورا محنت اس چیز پہ کر رہے ہیں ٹائم دے رہے ہیں اور اس کا دیکھ بال ہم اچھی ترکے سے کر رہے ہیں بھائی بھائی بلکل کرونے سے ہم کافی جسٹرپ ہو گئے جو اینی ٹائم ہمارا جو فولوں کا کام تھا یہ کرونے کے وجہ سے روکا ہوا ہے نہیں تو اگر ہم اسی کرونے کے جو سلسلے شروع ہوا اس پہ یعنی ہمارے جو فولوں کا جتنا فلاور کا کام ہو رہا تھا اسی ٹائم پہ ہو رہا تھا اس کے وجہ سے ہم بہت ڈسٹرپ ہو گئے ہمارے پہلے اس دو مینے ہم صحیح کام کر رہے تھے اس دفعہ یہ کرونے کے وجہ سے ہم نے یعنی کام ہمارا نہیں ہو چکا ہے بلکل کرونے سے ہم ڈسٹرپ ہو گئے تو بہت صورت الحمدللہ جان بچ گئی پھر کریں گے اللہ کرے کہ ہمارے علاقے سے کرونے کا سسٹم ختم ہو جائے تو زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اس پہ ہم کوشش کریں گے محنت کر کے پھر اپنا حساب پہ کر لیں گے انشاءاللہ جو کچھ ہمارا قسمت میں ہوگا یاکوب صاحب آپ کی یہ ہے پھول بہت ہی گلگت شیر کے اندر بہت ہی مشہور ہے تو آپ کی یہ کراکروم فروڈ نسری اتنی زیادہ گلگت شیر کے اندر اتنی مشہور ہے اس کو آپ کہاں سے لے لے کے آتے ہیں تو اس اس حوالے سے آپ کیا کریں جی یہ فول کا سسٹم یہ ہے کہ یہ یہ فلاور جتنا ہے اسلام آباد میں تیار ہوتے ہیں اچ نائن پی جو جگہ ہے وہاں سے ہم لے کے آتے ہیں جو جتنے پودے ہیں وہ پورا لاہور پتو کی یعنی عالمی منڈی ہے پورا پاکستان کو وہاں سے سپلائی ہوتا ہے ہم بھی وہاں سے اٹھاتے ہیں باقی جتنا بھی فروٹ پلانٹ ہے وہ الحمدللہ ہم خود تیار کر رہے ہیں جس میں لوکل ہمارا چیری آتا ہے سیو خوبانی بادام جو بھی جتنا فروٹ پلانٹ ہے جنگلی پودے ہیں وہ ہم خود پڑی بنگلے میں ہمارا فرہ میں ہم ادھر تیار کر رہے ہیں باقی جتنا بھی فلاور ہے وہ ہم اسلام آباد سے لاتے ہیں اور باقی پشاور سے بھی ہم اٹھاتے ہیں جتنا بھی گملہ آتا ہے وہ سارا پشاور کا یعنی تیار ہوا چیزیں وہاں سے لاتے ہیں باقی جتنے بھی پودے ہیں ہم لاہور پتو کی شہر میں یہ ٹوٹل یہ پیداور وہاں ہے وہاں ساں مٹھا کے لے کے آتے ہیں جی بھائی سانت کی مرمین اجازت اور امان ساگر کوئی اجازت دے اللہ حافظ